بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں انہوں نے کیسے بتایا اور کیسے کیا معاملہ اچھا پھر غیر مسلموں نے اس کو کیسے دیکھا اس میں ہم نے دیکھا کہ پرشین ایمپائر میں اور رومن ایمپائر میں دعوت پھیلی ہے تو وہ کیسے پھیلی ہے اور اس کے ریزلٹس پھر کیسے نکلے ہیں یہ پوری ڈیٹیل سے آپ پڑھ چکے تھے کہ پڑھتے پڑھتے پھر مسلمانوں نے کیا ایٹیٹیوڈ رکھا اور پھر یہاں سے لے کے اس سے باہر چلتے چلتے چائنہ والوں نے کیسے اس کو دیکھا اور یہ کیسے یہ پورا معاملہ ہوا ہے تو اچھا اب یہ پوری ایٹیٹیوڈ آپ کو نظر آیا ہوگا کہ ایمان میں اور ایتھکس میں ان کے کیا حالت رہی تھی اور اس کا ریزلٹ کیا آیا تھا یہ آپ پڑھ چکے تھے پچھلے لیکچرز میں تو یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر ہماری حالت کیا ہوئی اس کو تو انشاءاللہ ہم اپنے یہ ابھی تک تو ہم عروج کی ہسٹری کو پڑھ رہے تو پھر جب ہم آگے جا کے زوال کی ہسٹری کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں آئے گا تو خیر ابھی ہم تو عروج کے زمانے ہی کیسٹڈی کر رہے ہیں تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ دعوت کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے گئے میتڑ کیا تھا اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اور پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے بھی ایک بقائدہ اداروں کی شکل میں ایک تنظیم ایسے بنائی دعوت اور دوسرا تعلیم اور تربیت اس کے لیے آپ بہت کافی دن پہلے جو آپ نے لیکچرز سنے تھے تو اس میں یہ تھا تو دعوت کا سمپل طریقہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں بھی اب لوگوں میں جا کے قرآن پڑھ کے سناتے تھے سیم ایسے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی قرآن پاک پڑھ کے سناتے تھے اور پھر لوگوں کے ذہن میں جو قویسٹنز تھے اس کا آنسر وہ کرتے تھے پھر تعلیم و تربیت کے لیے تو یہ ہوا کہ ہر ہر شہر میں انہوں نے ایسی ایک مسجد سکول جو ہے وہ بنا دی ہے کہ جس میں سکولر قرآن پاک پڑھاتے ہوتے تھے اور اس کو پوری ڈیٹیل سے اس کے ہر ایک کے جو جو بھی وضاحت کرتے تھے اور اس کے جو قویسٹنز ہوتے تھے وہ آنسرز اس کا کر رہے ہوتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پر انہوں نے کچھ اور زبانوں کے بھی یعنی ایک تو عربی زبان بھی انہیں سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کو سکھایا اور کچھ فقہ اور دیگر علوم یہ پورا پڑھ چکے تھے تو تعلیم ایسے چلتی تھی اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ نو مسلموں کا مسلم معاشرے میں انزمان ایک انٹیگریشن کا ایک ایشو آیا تھا یعنی اب جو مسلمان تو ہو گئے ہیں ایران کے سیریہ کے لبنان فلسطین ایجیب ایراک ان سارے علاقوں کے آگے تھے تو آگے کیا ہوا ان کو انٹیگریٹ تو کرنا تھا نا تو اس کے لئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ایک عربوں کا ایک پرانا ایک کلچر کو استعمال کیا جس کو مولا کہتے ہیں مولا کا ایک سوشل معاہدہ ہوتا تھا یعنی ہوتا کیا تھا کہ ایک آدمی جب کسی ایک قبیلے کے اندر آیا دوسرا کسی اور علاقے کا اگر آ گیا تو اب وہ اس کے لئے ایک مولا کا ایک ایگریمنٹ ہوتا تھا ہاں بھی آپ کو وہی رسپانسیبیلٹیز آپ نے پوری کرنی ہے جو ہم قبیلے والے کرتے ہیں اور آپ کا سٹیٹس وہی ہوگا جو ہمارے قبیلے کے تمام لوگوں کا ہوتا ہے تو سیم صحابہ اکرام نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ جناب آپ کا وہی ایگریمنٹ وہی لیول کا کر لیا کہ اب آپ چاہے پرشین ہو اراکی ہو سیریان ہو ایجپشن ہو انڈین ہو جو بھی ہو اور آپ کا سیم سٹیٹس وہی ہوگا کہ جو صحابہ اکرام کو جو سٹیٹس حاصل تھا ان کو سیم وہی ملتا رہا ان کو بینیفٹ بھی وہی ملتے رہے اور ریسپونسیبیلٹیز ان کی وہی آتی تھی کہ جناب آپ دین کو سمجھیں بس دیٹس اتنی تھا نو مسلم افراد کو اپنی قوم کی طرف دعوت پہنچانے کی ریسپونسیبیلٹیز دیں کہ جناب اب آپ جو ایمان لائیا تو اب اپنی قوم میں اب آپ یہ قرآن کو پہنچائیں جیسے آپ نے دیکھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی نے ایک ایران اور ایران کے لوگوں میں ایسے پہنچایا تھا اسی طرح کچھ اور جیسے انڈین کے لوگ یہ آپ آگے میں ڈیٹیل سے ارس کروں گا کہ جو ایمان لائے تو انہوں نے کیسے میسیج کو کیسے پہنچایا ایک مشنری ادارے کی ایک کمی اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جیسے کرسٹینز کہیں کہ مشنری کہ ایک پورے انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو مسلمانوں کے ایسا کیوں نہیں رہا تو اس کی ایک اصل ریزن یہ تھی کہ لاکھوں افراد ایمان لائے تھے تو اصل اشیو تھا ان کی تعلیم و تربیت یہ ان کی کریں اور پھر انہیں کوئی رسپونسیبیلٹی ہوتی تھی کہ آپ اپنی اپنی قوم کو ایسے میسیج اب قرآن پہنچا دیں بس that's it جو لے آئے تو پھر ان کی آکے ایڈوکیشن میں آ جائے سلسلہ جو نہ آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے اپنی زندگی ہے جیسے چاہے رہے مذہبی جبر کو خاتمہ کرنے کے لیے یہ جنگیں ہوئیں کہ جس کے لیے رومن اور پرشن ایمپائر میں دونوں طرف صحابہ اکرام نے کیے بقاعدہ کی ایکشن کرتے ہوئے ایک جبر کو ختم کر دیا اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ جی اور ملکوں میں پھر کیا ہوا تو ان کے لیے یہ تھا کہ ان کے لیے دعوت پہنچا دیں اور ان کے لیے پوری ازادی یہ ہوتی تھی کہ وہ جب چاہیں ایمیگریشن کر کے وہ مسلمانوں کے کسی علاقے میں آ جائے رہیں آرام سے ایڈوکیشن حاصل کریں پھر چاہے اپنی زندگی میں یا رہیں یا اپنے ملک کے جانا چاہتے ہیں آپ کا ازادی ہے تو چلے جائے نہیں ہوتا رہیں تو پوری تو اس لیے آپ کو یا آپ کسی بھی آپ اسپیشلی آپ یہ سعودی عرب کے ایرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ آپ کو وہ ہوں گے سعودی لیکن وہ بتائیں گے کہ جناب ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ ترکی سے آئے تھے کوئی بتائیں گے کہ تاجکستان سے آئیں کوئی یہ بتائیں گے کہ جناب ہم انڈیا سے آئیں تو اس طرح کہ وہ پھر اگلی نسل پھر آگے چلتی جلتی ایسے آتی ہے تو اس طرح سے ایک پوری آزادی ہر انسان کو مل گئی کہ جناب جو بھی جیسے چاہیں اپنے دین کو وہ سمجھیں اور آج اور آپ کے لئے پوری فیسیلیٹیز وہ اویلیبل کر دی گئے اب یہ دیکھیں اب ہم آتے ہیں اہد بن اومیہ میں دعوت کیسے پھیلی تھی اس کے لئے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پرشن ایمپائر کے کچھ ایریاز یہ بھی فتح ہو گئے تھے جنگوں میں جیسے ترکمانستان ازبکستان پھر تاجکستان افغانستان یہاں تک آ گیا تھا اور پھر مکران جو کہ اب بلوجستان کا حصہ ہے تو یہ پورا حصہ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور اس سے پھر کچھ عرصے بعد بن اومیہ کی حکومت جب بن گئی تھی یعنی اب یہ تابعین تھے تو ان کے حکومت یہاں تک آ گئی تھی تیدر تک تو آئی اس کے بعد پھر آیا سندھ اس کے لئے پھر یہ ایک واقعہ ہوا کہ کہ ایک سندھ کے راجہ جو ہے اس نے یہ کیا تھا کہ کچھ مسلمانوں کا ایلی ایمان جو حج کے لئے جا رہے تھے اور سری لنکا کے تھے تو وہ آ رہے تھے تو ان کو اغواہ کر لیا تھا تو اس پہ پھر ایک بقاعدہ ایکشن کیا حجاج بن یوسف جو عراق کے گورنر تھے تو انہوں نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو اور ایک پلٹری کو بیجا اور پہلے تو خط سے نگوسیشن ہوئی تو انہوں نے بات سندھ کہا نہیں جی ہمیں کچھ نہیں بتا تو چلو وہ تو چلا سلسلہ لیکن وہ نہیں مانا تو پھر آکے یہ جنگ ہوئی اور پھر محمد بن قاسم نے جو ایریا جو پہلے فتح ہوا تو یہ کراچی سے کوئی سیونٹی کلومیٹر دور کا ایریا ابھی بھی اس کا ایویڈنس اب دیکھ سکتے ہیں جا کے اور وہاں سے لے کے پھر یہ راجہ کی جو حکومت تھی وہ وہاں سے لے کے ملتان تک تھی تو ملتان تک کو محمد بن قاسم نے آسانی سے فتح کیا اور پھر ان کو پورا سکون دے دیا حمل اس کے بعد پھر اب ہوا یہ جو مسلمن بزنس کے لیے جاتے تھے تو یہ انڈین کا جو صوبہ گجرات ہے مہراشرہ پھر کیرلا پھر سری لنکا تو یہ صرف بزنس کے لیے جاتے تھے اور وہاں پہ آتے تھے تو ابھی ایویڈنس میں آپ یہ کیرلا میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ راجہ چیرامان پیرو مال ان کا زمانے میں یہ ایک مسجد بن گئی تھی اور یہ ایک مالک بن دینار امت اللہ ایک طابعی تھے اور ان کا خیر کہنا ہے کہ ایٹین ہجری ایٹھ ہجری یعنی سکس سٹی نائن میں یہ ایک مٹھالہ ایک چھوٹا سا شہر ہے کیرلا کا وہاں یہ مسجد ابھی بھی بنی ہوئی ہے تب گوگل ہر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ جا بھی سکتے ہیں اگر تو کیرلا میں ان علاقے میں دیکھیں میں نے کیرلا والے جن بھائیوں سے ملاقات ہوئی ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کیوں ہوا یہ تھا کہ بزنس یہاں آتا تھا تو راجہ نے ایک یہ سپیشلی کہا کہ بھی ان کا بزنس پر اچھا چلتا ہے تو تم لوگ یہ کرو کہ لازمان ہر ہر فیملی میں سے ایک بندے کو مسلمانوں میں تم شامل کرو وہ ٹریننگ لے وہ ایمان لے آئے اور ٹریننگ کرتے رہے اور پھر ابھی کیرلا والے وہ بتاتے ہیں کہ جنہ اب ہمارے ہی کزن اندو بھی ہوتے ہیں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور آپس میں تعلق رہتا ہے تو اس طرح سے دعوت ایسے پہلی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کچھ ایویڈنس کے طور پر میں نے رکھ لیا اور اب آپ یہ دیکھئے کہ کیسے دعوت فیلائی تھی کہ حجاج من یوسف نے اپنے بتیجے محمد بن قاسم کو جب بھیجا تو ان کو پورے خط میں ایک پورا ان کے پورے پولیسیزن پروسیجرز بتائیں کہ جنب آپ نے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا ایسے کیجئے گا اب آپ دیکھئے کہ اس کو ان کے جو پورا خط ہے اس کو میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں اب دیکھ لیجئے کہ پیارے بیٹے کریم الدین محمد بن قاسم اللہ تعالیٰ آپ کو عزت برقرار رکھے آپ دل مضبوط اور ارادہ مستحکم کیجئے اور جس قدر مال اور دولت خرچ کر سکتے ہیں بے درک کیجئے حریف کے مخالفین کو ساتھ ملائیہ اور ان پر مختلف اطایہ اور انعامات کی بارش کر دیجئے جو شخص زمین مانگے تو جس علاقے میں مانگے بلا تعمل دے دیجئے کسی کو نا امید نہ کیجئے اور کسی کو خالی ہاتھ نہ لٹائیے بلکہ یہ کیجئے کہ اس کی درخواست قبول کر کے اسے امن کے پروانے اور اطاعت کے فرمان بھی لکھ دیجئے کہ یہ اپنی قلب و دین قلب و ذہن میں اتمنان اور سکون محسوس کریں حصول سلطنت کے چار طریقے جو آپ کو یاد رکھنے چاہیے یعنی ہوا یہ تا ہے کہ محمد بن قاسم کی ایک سال میں انہوں نے آج کل کے یہ کراچی سے لے کے اور ملتان تک کا پورا ایریا فتح کر چکے تھے تو اب اس میں حجاج من یوسف نے ان کو یہ کہا کہ یہ چیزیں آپ خیال کیجئے گا کہ جو بھی آپ سے مخالف بن کے آئیں تو آپ ان سے اچھا سلوک کیجئے گا اور زمین بھی ہے تو وہ بھی دے دیں اگری کلچر کر لیں ہیں اور ان سے پورا ایک لکھ کے اب دے دیجئے گا ریٹن ڈاکومنٹ دے دیں تاکہ وہ آئیں تو فرمایا کہ اب سلطنت ایسے چلانی ہے اب نمبر اول سب سے صلح عوام سے امدر دی احکام نہ ماننے والوں سے چشم پوشی اور رشتہ داری کا لحاظ نمبر ٹو یہ ہے کہ عوام اور بے پناہ دولت خرچ کرنا اور انہیں انام اور اکرام سے نوازنا یہ کریں تیسرا یہ کیا کہ دشمنوں کی مخالفت کو صحیح طور پر سمجھنا اور ان کے مزاج سے بخبر ہونا اور چاہتا کام ہے کہ بغاوت پر امادہ لوگوں کو مروب کرنا ان پر حیبت تاری کرنا ہر معاملے میں دلیری کا ثبوت دینا مشکلات پر طاقت سے قابو پانا اور احکام جاری کرنے کے لئے دب دبے کا مظاہرہ کرنا کہ بھی جو آپ پر بغاوت کرنا ہے تو یہ اس طرح کر لینا انہیں تو مسلمانوں کا قاسد اور پیغام رسان صاف زبان اور بے خوف آدمی ہونا چاہیے تاکہ پوری شان و شکوا اور دھرلے سے بات کر سکے اور کسی قسم کا لالچ اور تمہ اس کی معافی ضمیر کے اظہار میں رکاوٹ نہ بن سکے ان میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ جن لوگوں کے پاس جا رہا ہے انہیں بہترین الفاظ میں توحید پر ایمان لانے کی دعوت دے اور بتائے کہ جو شخص اللہ کی توحید کو تسلیم کر لے گا اس کے احکام پر عمل کرے گا اور اس سے مال و دولت جاگیریں اور زمینیں دی جائیں کہ ہر ایک کو بینفٹ بھی دے اور توحید کی دعوت بھی دے تو یہ ہنگ اچھا انہوں نے پھر یہ ہوا تھا کہ انڈیا کا جو صوبہ گجرات ہے اس کا بھی کچھ حصہ فتح ہو چکا ہوا تھا تو وہاں تک پورا میسے جانے لگا تو پھر حجاج نے یہ بھی بتایا کہ جو شخص اسلام کے سامنے سر جھکانے سے انکار کرے تو اس سے تنبی کی جائے کہ وہ اطاعت قبول کر لے اگر پھر بھی اللہ اور رسول کی اطاعت سے گریزہ ہو اور گریزہ ہو اور سرکشی پر اتر آئے تو اسے صاف لفظوں میں کہہ دیجئے گا کہ اب تم جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ جب جنگ شروع کرو تو اللہ کے فضل و کرم پر بھروسہ کیجئے اور اس کے احقام اور فرامین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیے جو تقدیر میں لکھا ہے اور جو پردہ غیب سے نمودار ہونے والا اس کا علم تو صرف اللہ وحدہ لا شریک علو کو ہے اللہ ہی کے دربار سے کسی فریق کو بادشاہت ختم ہونے کا حکم جاری ہوتا اور وہ ہی کسی گروہ کو حکمرانی عطا فرماتا میں اللہ کی بارگاہ میں اجزو فغان کے ساتھ ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ ایسے بادشاہ ہے کہ کوئی بھی آپ کا ہمسر نہیں ہے آپ لشکر اسلام کو اس کی حیثیت سے زیادہ قوت عطا فرمائے اور کامیابی سے ہم کنار کیجئے اللہ تعالیٰ کے فضل بے پایا اور کرم لا انتہا سے لا انتہا سے امید ہے کہ آپ اپنا مقصد حاصل کر کے ہم سے آمیلیں گے میں آپ کو تاقید کرتا ہوں کہ جس طرح بھی ممکن دریا پار کیجئے اور تائید الہی کے لیے حضمت کو اپنے لئے ذریعہ پناہ سمجھیے تاکہ وہ آپ کو ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے جو اپنی عقلوں پر فخر کرتے اور اپنی تدابیر کو حرف آخر سمجھتے ہیں جب فتح ہو جائے اور دشمن بھاگ جائے تو ان کے سامان اور خزانے پر قبضہ کر لیجئے لیکن خود کو اس کے دھوکے اور فریب سے بچائے رکھئے اس کے بعد ان میں سے ہر شخص کو اسلام کی دعوت دیجئے جو شرف اسلام سے بہراور ہو اس کی بہترین تربیت کیجئے دین کا کوئی دشمن وہاں باقی نہ رہے کہ ان کا خون آپ کی تلواروں کے لیے مباہ ہے کہ اگر کوئی دشمن بار مملکت کی انتظام و انسرام میں کوشہ ہیں وہ ہر اعتبار سے قابل تعریف ہے مختلف مقامات پر آپ نے جو مال مقرر اور معین کیا اور عوام کے تمام طبقات سے جس طرح شریعت کے قانون اور رسول کے مطابق برطاو کیا وہ حکومت کے استحقام اور سلطنت کے بہترین انتظام کا باعث ثابت ہوا کہ صحیح لگتا ہے کہ اسی خط سے کہ کچھ حصہ وہ فتح کر چکے تھے محمد بن قاسم اور باقی ابھی کر رہے تھے تو ان کو پورا ایک پروسیجر ان کو بتا دیا گیا تو آپ دیکھئے کہ اس سے پھر ریزلٹ کیا ہوا ہے اب آپ خود کو ایسا کچھ دیا کہ رہے تو وہ بچارے ایک ڈیٹھ سال ہی رہے اس کے بعد پھر ان کو واپس بلایا گیا لیکن جب تک وہ گورنر رہے ہیں تو بعض ہندو تو ایمان لیا ہے اور جو نہیں ایمان لیا تو انہوں نے اپنے مندر میں محمد بن قاسم کا بتو بنا لیا تا کلر کا آپ کو آ رہا ہے تو یہ سندھ پورا اتنا بڑا تھا جس میں آج کل گجرات کا بھی حصہ جو انڈیا کا وہ بھی سندھ کا زمانہ میں تھا اور پنجاب کا بھی بڑا حصہ وہ اسی سندھ کا حصہ تھا تو یہ سارا فتح کر چکے تھے اور بلوچستان کا بڑا حصہ پہلے ہی فتح ہو چکا ہوا تھا تو یہ ہے 92 ہجری یہ وہ پیریٹ تھا جب انہوں نے فتوات کی اور اتنا اچھا سلوک کیا کہ بہت سندھی کی مجورٹی مان لائی اور جو نہیں مان لائے تو انہوں نے محمد بن قاسم کی پوجا کرنی شروع کر دی تو اور سپین میں دعوت کیسے پھیلی عثمان رضی 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 اس میں تو وہ لیبیا اور شمالی سوڈان کا اریا پتہ ہو چکا تھا وہاں تک دعوت اور ایڈوکیشن چل رہی تھی معویہ رضی 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 مراکش تک پورا فتح کر چکے تھے اور اس میں غیر مسلموں کے لیے پوری آزادی ان کو دے دی اور سارے بینیفٹ بھی دی انہیں اور دعوت بھی پہنچا دی تو پھر ہوا یہ کہ لوگ آہستہ آہستہ ایمان لانے لگے اچھا ولید بن عبد الملک جو ہیں یہ عبد الملک کے بیٹے تھے اور یہ حکمران تھے 86 to 96 سے جری یہ تو اس وقت ان کی حکومت میں یہ ہوا تھا کہ مراکش تک تھی تو سپین فتح ہوئی اور فتح کیسے ہوئی تھی کہ اب یہ مراکش اور الجزائر کے جو گورنر تھے یہ موسیٰ بن نصیر تھے نصیر موسیٰ بن نصیر ان کا نام تھا تو ان کو سپین کے کئی لوگوں نے یہ خط لکھ کے ان کو میسیج پہنچایا کہ جناب ہمارے بہت انتشار ہوا ہو ہے اور بہت دہشت گردی اور بڑے مسئلے ہو رہے ہیں تو پھر موسیٰ بن نصیر نے یہ ایکشن کر لیا پھر اپنے خلیفہ جو ولید بن عبد الملک سے پوچھا انہوں کہا جی کر لو تو انہوں نے اپنے جنرل طارق بن زیاد ان کو کہا تھا تو انہوں نے سپیئن کا بڑا حصہ فتح کر چکے تھے اچھے یہ فتوہات سے دعوت نہیں پھیلی بلکہ دعوت پہلے ہی پھیل چکی تھی میسیج پہنچ رہا تھا اور اب یہ ہوا کہ فتوہات سے آسانی ہو گئی کہ جو بھی غیر مسلمیں ان کی مکمل آزادی ہو گئی آزادی ہوئی تو اب ان کو پورا یہ میسیج قرآن پاک کا پہنچانے لگے بس دیکھ سٹ اتنا کیا اور لیکن ایٹیٹیوڈ اتنا اچھا رکھا کہ لوگ وقی ایمان لانے بھی لگے اب یہ دیکھئے بربر قبائل جو ہیں یہ پورے الجزائر کے ایریے میں یہ اور لیبیا کا بھی بڑا حصہ اتنا بڑا یہ بہت بڑے قبیلے تھے بربر ان کو کہتے تھے تو ان بربر میں بھی دعوت پہنچ اس میں سے نبوت کے جھوٹے دعوے دار القاحنا اقراف تو انہوں نے کیا تھا بغاوت بھی کی تھی لیکن حکومت نے اس کو مینج کر لیا ختم بھی کر دیا معاملہ جنگ کا خاتمہ ہوا تو بربر کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ خاص طور پر ایک خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت علیہ نے کیا اور انہوں نے ایک نئے جو گورنر بنے اسمائیل بن عبداللہ یہ گورنر 100 اجری کے اس پاس میں تھے تو انہوں نے یہ پوری دعوت بربر میں پہنچائی تھی اور اسی بربر ہی یہ بڑے جنرل تارک بن زیاد تھے جو اس سے پہلے ایمان لاتے تھے اور انہوں نے پوری سپین بھی فتح کر دیا تھا تو تب ایسے وہاں پہ دعوت ایسے پوری تعلیم اور تربیت پہنچیے تو اس کو خود کرسچن سکولر آرنلڈ اس پہ لکھتے اس کا ترجمہ میں ارز گزت ہوں مسلمانوں کا سپین کے غلاموں نے گرم جوشی سے استقبال کیا جس کی عالت گاتھوں کی زمانے میں بہت خراب تھی یہ گاتھوں کون تھے یہ گاتھ ایک پوری قوم تھی پورے سے لوگوں کو غلام بنایا تھا تو وہ ایمان لائے تھے اور عیسائیت کے بارے میں ان کا علم بھی تمہہم پرستی پر مبنی تھا جب اس کے مقابلے میں اسلام قبول کرنے کی صورت میں انہیں ملنے والی ازادی اور دیگر فوائد بہت زیادہ تھے یہ پسے وے غلام سپین میں اسلام قبول کرنے والے پہلے لوگ تھے یہاں کہ مشرق آبادی نے غالباً ان کے بعد اسلام قبول کیا اور ان کا تذکرہ زیادہ زیادہ سکس نائنٹی تری تک ملتا ہے یہ سکس نائنٹی تری اسوی کلندر یعنی اتنا ٹائم لگا ان کو دعوت پہنچانے کی یہ ایسے پہنچنے لگی بہت سے عیسائی شرفہ نے اس نئے مذہب کو قبول کر لیا کہ جس کی وجہ مخلصانہ ایمان اور دیگر محرکات ہو سکتے ہیں متوسط اور نچلے طبقوں کے بہت سے لوگ بھی مسلمان ہوئے اور ان کا اسلام محض دکھاوے کا نہیں تھا بلکہ ایک مخلصانہ بینیفٹ بھی ملنے لگے اور ایک خلوص بھی ملنے لگا تو یہ بھی اپنے دل سے ایمان لائے انہوں نے اپنے مذہب کو اس لئے چھوڑ دیا کہ ان کے پادریوں نے ان کا خیال نہ رکھا تھا ان کی تعلیم میں دلچسپی نہیں لی تھی اور اپنی دنیاوی خواہشات کی سبب اپنے ہی گلے میں لوٹ مار کی تھی اسلام قبول کرنے کے بعد اسپینش اپنے نئے مذہب کے زبردست پیروکار بنے اور ان کے بچوں نے عرب اشرافیہ کی عیش پرستانہ زندگی کے خلاف سخت گیر مسلم فقہہ کے مسلحانہ تحریکوں میں سلیا عیسائی مورخین کے مطابق مسلم فتوحات کی وقت قدیم گاتھی اقدار زوال پذیر ہو چکے تھی اور ان کی جگہ جنسی جرائم اور کرپشن سرائط کر چکی تھی اس وجہ سے مسلمانوں کی حکومت کو یہ لوگ خدا کی طرف سے ایک سزا سمجھتے تھے جو انہیں گمراہی کے سبق ملی تھی تو یہ خود کرسچن سکوالرز نے یہی اس میں فرمایا تو جو انہوں نے بیان کیا تو دیکھئے کہ ان کے لوگوں کے ایٹیٹیوڈ ہوا تو تب ان کے لوگ ہی مان لائے تو سیم اب دیکھیں کہ ہمارے بھی زوال کے زمانے میں مسلمانوں کا سیم یہی برا ایٹیٹیوڈ ہوا تھا تو تب بھی دین سے کچھ لوگ دور ہو اسلام سے وہ دور چلا گیا تھا تو یہ وہی ہے سیم وہی ہے تو اس کو جب ہم زوال کی اسٹری کو پڑھیں گے تو اس وقت دیکھیں گے تو ابھی دیکھئے کہ جب اروج کا دور تھا تو ایٹیٹیوڈ کیا تھا اور اس کا ریزلٹ کیا آیا تو اس وقت دیکھیں کہ یہ اس صحابہ کرام کی تعداد تو بڑی حد تک فوت ہو چکے تھے اور اب اگلی نسلتی تابعین تو وہ لوگ تھے اب دیکھیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے دعوتی تحریک کیا کی تھی اور کیسے انہوں نے میسج پہنچایا تھا خود ارنل اس کو یوں بیان کرتے عمر بن عبدالعزیز جو سیون ہنڈ سیون ٹی 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 ایس کی لینڈر کے لحاظ سے ان کی حکومت تھی تو ان کا دور بہت زیادہ افراد کی قبول اسلام کے لئے مشہور ہے انہوں نے ولولہ انگیز دعوتی تحریک شروع کی اور مفتوع علاقے کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے لئے ہر قسم کی ترغیب دی یہاں تک انہیں مالی امداد بھی دی ایک موقع پر کہا جاتا ہے انہوں نے ایک عیسائی فوجی افسر کو ایک ہزار دینار دی ہے تاکہ وہ اسلام قبول کرے انہوں نے اپنے صوبائی گورنروں کو حکم دیا تاکہ زمی زمی وہ جو غیر مسلم تھے جو جزیہ دیتے تھے ان کو اسلام لانے کی دعوت خوراسان خوراسان یہ وہ ہے تاجکستان اسبکستان اس کے گورنر جرہ بن عبداللہ نے چار آزار افراد کو اسلام میں داخل کیا انہوں نے بازن تینی شہنشاہ لیو سوئیم کو بھی یہ لیو سوئیم جو ہے لانے کے دعوت دی اور انہیں سیون ہنڈر اسی کلنڈر میں جاری کیے گئے اس حکم کو منصوب کر دیا جس کی روز سے سرکاری خزانے کو نقصان سے پہنچانے کے لئے ان لوگوں پہ جزیہ معافی کیا جاتا تھا جو اسلام قبول کرتے تھے انہیں اصل میں ہوا یہ تھا کہ بن مئیہ یہ اقدامات اگرچہ مالی اعتبار سے تباہ کنتے لیکن دعوتی نکتہ نظر سے اپنے اہداف کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور کثیر تعداد میں لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تاہم یہ فرض کر لینا درست نہیں ہے کہ یہ محض دنیاوی وجوہات تھی جس کے سبب لوگ عیسائیت سے اسلام میں داخل ہوئے اس صدی میں سنٹ جان آف دمسکس جو دمشک ایک بڑے پادری تھے ان کی متنازع تحریریں بھی موجود ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پرجوش مسلم اپنے دلائل کی مذہب سے عیسائی مذہب کو بنیادوں کو ہلا رہے تھے ان تحریروں کا اسلوب ہی دائل آگ کا تھا جس میں یہ نائیت کے جملے تھے کہ اگر مسلم تم سے یہ پوچھیں تو اگر مسلمان یہ کہیں تو انہیں یہ بتاؤ انہیں آپ دیکھیں کہ یہ خود ان کے پیدری اپنے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اگر مسلمان کہیں تو تم نے یہ کہنا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان تحریروں کا مقصد عیسائیوں کو اعتراضات کے جواب کی تیاری کروانا تھا جو ان کے مسلمان پڑوسی عیسائی عقیدے پر اٹھاتے تھے لیکن دعوت یہ حقیقت ہے کہ محض پیسے ملنے کی بنیاد پر نہیں لوگ امان لائے بلکہ اپنے دل سے خلوص کے ساتھ آئے اور یہ کوئی یہ نہیں تھا کہ لالچ کے طور پر جناب تم ایمان لے نہیں ایسا نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ مقصد یہ تھا کہ ان کو مشکلات تھی تو حل ہوتے تھے تو اس کے لئے رقم دیتے تھے اور یہ کوئی ان کے لئے نہیں مسلمانوں کے لئے بھی یہ تھا تو سیم ایک ہی ان کا یہ طریقہ رہا ہے ایسے ہی چلتا رہا پھر مزید دیکھئے انہوں نے ماوراون نہر یہ ماوراون نہر اس کو ہم ٹرانزوسینیہ کہتے ہیں یہ تاجکستان ازباکستان کا علاقہ پورا تو کیونکہ یہاں پہ دریائے پورا یہ گزرتا ہے جسے دریائے آمو کہتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ کے اریے کو اس کے پار جتنا اس کو عربی میں ماوراون نہر کہتے ہیں تو آکر بادشاہوں کو دعوت اسلام دی انہوں نے سندھ کے بعض راجاؤں کو اسلام اور اطاعت کی طرف اس شرط پر دعوت دی کہ ان کی بادشاہی میں کوئی خلل نہ آئے گا اور جو حقوق مسلمانوں کے ان کو ملیں گے اور جو ذمہ داریاں مسلمانوں پر آئد ہوتی ہیں وہ ان پر بھی آئد ہوں گی چونکہ ان تمام بادشاہوں کو ان کے کریکٹرز کا علم ہو چکا تھا اس لیے حلیش اور بعض دوسرے بادشاہی محلہ اور انہوں نے اپنا نام عربی رکھا تھا یعبدالسلام ندوی انڈین سکولر تو انہوں نے پوری بیان کیا کہ اس طرح سے لوگ ایسے خود بادشاہ بھی مان لائے آرنلڈ بیان کرتے ہیں یہ وہی بات ہے جو میں نے ایک بار پہلے بھی کی تھی کہ عثمان ندیرہ تن کے زمانے میں مصر سے آمدنی 12 ملین دینار تھی تو چند سال بعد معاویہ رضی رضی زمانے میں جب یہ 20 سال گزرے تو اس میں آمدنی کم ہو کے 5 ملین رہ گئی اور بہت بڑی تعداد میں مصری اسلام قبول کر چکے تھے اور جزیہ بھی ختم تبی وہ جزیہ کی یہ جو فنڈ ہے جو ٹیکس کا آنا تھا 12 ملین سے 5 ملین ہو گیا اور اس سے اور کم ہوا تو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں تو اتنی کم ہو گئی تھے کہ مصر کے گورنر نے یہ کہا جناب یہ جزیہ کو ختم نہ ہی کریں جو ایمان لاتے ہیں تو بے شک تب بھی جزیہ دیں تو خلیفہ نے کہا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کی دعوت کے لئے بیجائے اس لئے ٹیکس کو ختم کرو تو کیا انہوں نے تو امیجن کریں کہ یہ حالت رہی اس کا ریزلٹ یہ رہا ہے تو جناب یہ ریزلٹ رہا ہے تو اب آپ کے ذہن میں یعنی دعوت ایسے پھیلی اب آپ کے ذہن میں جو بھی کوسچن ہے آپ ایمیل کر سکتے اور اس لنک سے آپ میری بکس بھی لے سکتے جو اسی ہسٹری سے کوئی آٹ بکس ہیں تو یہ چوتھی بک میں اس کے لیکچر آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو جناب یہ ہے اب انشاءاللہ اس کے بعد صحابہ اکرام رضی پوائنٹ بھی آئے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہم سٹڈی کریں گے کہ پولٹیکل اور اکنومک معاملات میں کیا کیا امپروومنٹ آئی ہیں صحابہ اکرام اور تابعی ان کے زمان ہے اس کے ہم سٹڈی انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں کور کرتے جزا کرلو خیر وحسن جزا